بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاء وائس کے ناظرین کو ہمارا سلام پہنچے جیل میں ظلفقار علی بھٹو کی اس سیکیورٹی پر معمول کرنر رفی اپنی یاداشتوں میں لکھتے ہیں کہ جب بھٹو صاحب جیل میں آئے تو شروع کے دنوں میں وہ اپنی پارٹی کے خلاف بات سننے کو تیار نہ تھے لیکن رفتہ رفتہ ان کے خیالات بدلتے گئے شروع میں جب پارٹی کی طرف سے بھٹو کے حق میں کوئی خاص استراب یا بیچینی کا مظاہرہ نہ ہوا تو میں نے ایک بار پارٹی کی بے حصی پر تنقید کی جس کو بھٹو صاحب نے فوراں رد کر دیا میں نے اس موقع پر ایک افسر کا واقعہ سنایا جو اس نے کانفرنس میں بیان کیا تھا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پی پی کے بڑے بڑے شیر آج کل چوہے بنے ہوئے ہیں اب جب کہ انہیں باہر نکل کر بھٹو صاحب کی اسیری کے خلاف شور غل مچانا اور قربانیاں دینا چاہیے تو وہ اسی طرح مارشلہ کے ڈر سے بلو میں گھسے ہوئے ہیں بھٹو صاحب نے فوراں کہا کون ہے جو اپنی انگلیاں بھی جلانے کو تیار ہو لیکن ہمارے کارکون اپنے آپ کو آگ لگا کر جلا رہے ہیں واضح رہے ہیں کہ ان دنوں کچھ غرباء نے احتجاجاً اپنے کپڑوں پر مٹی کا تیل چھڑک کر اپنے آپ کو آگ لگا کر جلانا چاہا تھا اور کہنے لگے میں نے ان کو ایسا کرنے سے منع کیا ہے ورنہ اب تک بے شمار لوگ اپنی جانوں کا نظرانہ دے چکے ہوتے ہیں اس پر میں نے ایک اور افسر کا واقعہ سنایا کہ کچھ غریب لوگوں کو پیسوں کا لالچ دے کر تیار کیا گیا کہ وہ اپنے آپ کو آگ لگائیں اور فوراں ان کو کمبلوں سے لپیٹ لیا جائے گا اور جلنے نہ دیا جائے گا مگر ایسے غریبوں کو معاوضہ بہت بڑا دیا جاتا ہے پٹو صاحب نے یہ سن کر تیش میں آگئے اور کہنے لگے یہ سب بکواس اور جھوٹ ہے لیکن جون جون وقت گزرتا گیا بٹو صاحب کچھ مایوس سے ہوتے گئے اوائل انیس سو ناسی میں وہ اپنی پالٹی سے جو امیدیں لگائے بیٹھے تھے وہ پوری نہیں ہو رہی تھی ایک دن کچھ مایوسی کے عالم میں کہنے لگے وہ حرام زیادہ کدھر ہیں جو کہا کرتے تھے کہ ہم اپنی گردنیں کٹوا دیں گے ان دنوں بٹو صاحب اپنی پالٹی سے نا امید ہو رہے تھے اس وقت صرف ماں اور بیٹی یعنی نصرت بٹو اور بے نظیر بے حد بے قرار تھی باقی تمام اشخاص خصوصاً پالٹی کے بڑے چھوٹے ستون خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے یہی وجہ تھی جب تین اور چار اپریل انیس سو ناسی کی رات بٹو صاحب کو بتایا گیا کہ ان کو پھانسی دی جا رہی ہے اور اس کے بعد انہوں نے مجھ سے اکیلے میں پوچھا کہ یہ کیا ڈراما کھیلا جا رہا ہے میں نے انہیں بتایا جناب آپ کو واقعی آج رات پھانسی دی جا رہی ہے تو اس رات انہوں نے کہا تھا میری پالٹی مردہ بھٹو دیکھنا چاہتی تھی نہ کہ زندہ بھٹو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند دائی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں موسیقی